موسیقی مسیح یسو کے باب برکت اور جلالی نام میں میں اب سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں میں خدا سالوس کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھ پر فضل کر کے آج آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا میں نیشنل نیوز ان کی ساری منیجمنٹ ان کی ساری ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو گاہے بگاہے اپنے چینل پر مجھے پریچ کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یسو مسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے یا آسان لفظوں میں کہ کیا یسو خدا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں کرسن کمیونٹی بہت کنفیوزڈ ہے کرسنس میں ہی کئی سیکٹس ایسے ہیں جو کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کچھ سیکٹس یہ سوچتے ہیں کہ یسو ایک فرشتہ ہے کچھ اسے صرف ایک نبی مانتے ہیں کچھ اسے خدا کا بیٹا تو مانتے ہیں لیکن خدا نہیں مانتے آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیا یسو واقعی خدا ہے لیکن اس سے پیشتر کہ ہم بائبل مقدس کی طرف رجوع کریں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل کلام ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہے یہ زندہ موسر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یسو خدا ہے تو آئیے بائبل مقدس میں سے اس چیز پر غور کریں مجھے پندرہ منٹ دیئے گئے ہیں ان پندرہ منٹ میں میں کوشش کروں گا کہ اس دریا کو کوسے میں بند کیا جا سکے یہ ایک پورا سیمینار ہے جس پر میں نے سیمینار کیا ہے لیکن ابھی ہم صرف اس کا ایک حصہ اس پر آج ہم بات کریں گے پہلی چیز یہ کہ بائبل مقدس میں یسو مسیح کو خدا کا کلمہ یا کلام خدا کہا گیا ہے مقاشفہ کی کتاب اس کا انیس ماں باب تیرہویں آیت میں لکھا ہے اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے یہ یسو مسیح کے بارے میں ہے اس کو کمپیر کریں یوہنہ کی انجیل پہلے باب اور پہلی آیت سے بڑی مشہور آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یعنی کہ یسو خدا تھا اب جب مسیح یسو اس دنیا میں آئے انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنی ڈیوینٹی کے بارے میں علویت کے بارے میں بہت سے اشارے دیئے اس وقت بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسیح کفر بکتا ہے اور اس کو مارنے کو دوڑتے تھے جیسے یوہنہ کی انجیل اس کا آٹھویں باب اس کی چپنمی آیت سے اٹھاونمی آیت تک یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے مسیح یسو بات کر رہے ہیں تمہارا باب ابراہام میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی نہیں تو پھر کیا تنہیں ابراہام کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں ابراہام مسیح کی پدائر سے کئی سو سال پہلے پیدا ہوا اور مسیح نے کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہام پیدا ہوا کہ یہ سو سال پہلے پیدا ہوا میں اس سے بھی پیشتر ہوں اب یہودی اس چیز کو سمجھ کے کہ مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا بتا رہا تھا اس کا افیکٹ دیکھیں اگلی آیت میں یہودیوں نے ریسپونس کیا کیا پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسو چھپ کر ہیکل سے نکل گیا اسی طرح کے مختلف واقعات بائبل مقدس میں اناجیر میں درچ ہیں جہاں پر مسیح یسو نے اپنی ڈیوینٹی اپنی اہلویت کے بارے میں اشارے دیئے پھر یہ سایہ کی کتاب یہ سایہ کا صحیفہ اس کا نوہ باپ اس کی چھٹی آئے اس میں لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خداِ قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا یہاں جو ورڈ لکھا گیا ہے خداِ قادر یہی ورڈ یعوے خدا کے لیے اسی بک کے دسمیں باپ اس کی اکیسمی آیت میں لکھا ہے ایک بکیہ یعنی یعقوب کا بکیہ خداِ قادر کی طرف پھیرے گا اب یہ جو ورس میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سایہ دسمیں باپ اس کی اکیسمی آیت یہاں پر جو ورڈ خداِ قادر ہے یہ یعوے خدا کے لیے لکھا ہوا ہے اور اسی ورڈ کو اسی بک یسائی کے صحیفے اس کے نومے باپ چھٹی آیت میں مسیح یسو کے لیے استعمال کیا گیا یعنی کہ مائٹی گوڈ پھر آپ عبرانیوں کے نام کا خط اس کا پہلا باپ اس کی آٹھویں آیت اس میں خدا باپ بات کر رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے یسو کے بارے دیکھیں باپ آٹھویں آیت لکھا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصہ راستی کا عصہ ہے کیا آپ نے اس ورس پر غور کیا خدا باپ بیٹے کی بابت کہہ رہا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا یعنی کہ خدا باپ یسو کو خود خدا کہہ رہا ہے تو یہ کچھ باتیں ہم نے اس میں سے دیکھی ہم اب دوسری چیز پر غور کرتے ہیں کہ سجدے اور پرستش صرف خدا کو کیے جاتے ہیں نہ کسی فرشتے کو اور نہ کسی انسان کو اگر کسی فرشتے کو سجدہ کیا جائے تو وہ یہ ورشیب رسیب نہیں کرتا وہ یہ ورشیب لیتا نہیں ہے پسند نہیں کرتا اگر آپ بائیبن قدس میں سے دیکھیں کہ جہاں پر انسانوں کو سجدے کیے گئے انہوں نے بھی منع کیا ایسا کرنے سے جیسے مکاشفہ کی کتاب اس کا بائیسوہ باپ اس کی آٹھویں آیت اس میں یہنہ رسول اس فرشتے کو سجدہ کرتا ہے جو اس سے باتیں کر رہے ہیں لکھا ہے بائیسوہ باپ اس کی آٹھویں آیت سے میں وہی یہنہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرہ اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے کو سجدہ کیا گیا اس نے یہ ورشب ریسیو نہیں کی اس نے ہنہ کو منع کیا کہ مجھے نہ سجدہ کر صرف خدا ہی کو سجدہ کر بائیبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو سجدہ کیا گیا تو اس نے بھی اسی طرح کا ہی رسپونس کیا عمل کی کتاب دسویں باپ میں ایک ذکر ہے ایک واقعے کا جہاں پر پترس رسول کرنیلیس کے گھر جاتا ہے تو جب وہ اس کے گھر میں انٹر ہوتا ہے تو دیکھیں کہ کرنیلیس کیا کرتا ہے دسویں باپ اس کے پچیسویں آیت میں لکھا ہے جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا یہ پترس کو سجدہ کیا جا رہا ہے لیکن پترس کیا کہتا ہے چھبیسویں آیت لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو میں بھی تو انسان ہوں یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ایک واقعہ وہ جہاں پر ایک فرشتے کو سجدہ کیا گیا فرشتے نے منع کیا دوسرے واقعے میں انسان کو سجدہ کیا گیا اور انسان نے اس کو منع کیا لیکن اب مسیح کے بارے میں دیکھیں مسیح کے بارے میں تو خدا خود انہی فرشتوں کو کہتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے مسیح کو سجدہ کرے مکاشوہی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی چھٹی آیت اس میں لکھا ہے لیکن بیٹے کے بارے میں خدا خود فرشتے کو کہتا ہے اور جب پیلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں اب یہ خدا باپ ہم کلام ہو رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ جتنے خدا کے فرشتے ہیں وہ سب اسے سجدہ کریں بائبل مقدس میں ہمیں مسیح جب اس زمینی زنگی پر تھے کئی انسان تھے جنہوں نے اس کو سجدہ کیا اور مسیح نے ان سب کی پرستش ریسیف کی کسی کو مسیح نے منع نہیں کیا کہ مجھے سجدہ نہ کرو کیونکہ میں انسان ہوں جیسے متی کے انجیل آٹھویں باپ میں ہمیں ذکر ملتا ہے کوڑی کا جس نے مسیح کو سجدہ کیا مسیح نے اسے منع نہیں کیا متی کے انجیل میں چودویں باپ میں جب مسیح پترست کو ڈوبنے سے بچاتا ہے اور کشتی میں آتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے کشتی میں تھے وہ سب اس کو سجدہ کرتے ہیں مسیح ان میں سے کسی کو منع نہیں کرتا یہنہ کی انجیل نومے باپ میں ہمیں ایک جنم کے اندھے کا ذکر ملتا ہے وہ شفا پا کر مسیح کو سجدہ کرتا ہے اور مسیح ان میں سے اس کو منع نہیں کرتا کہ تو مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے کیونکہ مسیح وہ ہماری طرح انسان نہیں مخلوق نہیں تھا بلکہ خالق تھا بلکہ تومہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو مسیح کو یہ تک کہہ دیتا ہے کہ اے میرے خداوند اے میرے خدا اور مسیح اس کو یہ نہیں کہتا کہ تومہ تو نے تو مجھے خدای کہہ دیا ان کی پرستش بھی ریسیف کرتا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسو خود خدا ہے کیونکہ سجدے صرف خدا کو کیے جاتے ہیں نہ کسی فرشتے کو نہ انسانوں کو تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں وہ یہ ہے کہ گناہ صرف خدا معاف کر سکتا ہے کوئی انسان کوئی نبی کوئی خدا کا خادم گناہ معاف نہیں کر سکتا یہ صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے بلکہ اگر آپ موسیٰ کے بارے میں پڑھیں اس تیسرہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی طرح کوئی نبی بنی اسرائیل میں برپا نہیں ہوا جس سے خدا نے روب روباتے کی ہوں لیکن اگر آپ خروچی کتاب اور گنتی کی کتاب یہ پڑھیں تو جہاں پر بھی بنی اسرائیل سے گناہ ہوئے موسیٰ کسی شخص کسی گروپ کا گناہ معاف نہیں کر سکا جب بھی بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے موسیٰ خدا کے سامنے چھکتا تھا کہ خدا ان کا گناہ معاف کر دے لیکن بائبل مقدس میں ہمیں مسیح کے بارے میں یہ نظر نہیں آتا بائبل مقدس میں مرکس کے انجیل دوسرے باپ میں ہمیں ایک مفروش کا ذکر ملتا ہے جو چارپائی پر پڑھا تھا اور اس کو بھیل لگی ہوئی تھی اور اس کو مسیح کے سامنے لاکر رکھ دیتے ہیں مسیح اس مفروش کو کہتا ہے کہ بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے اب ادھر جو فقی فریسی بیٹھے تھے وہ سوچنے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے اور وہ بلکل ٹھیک سوچتے تھے کوئی شخص کوئی نبی خدا کی سوا گناہ معاف نہیں کر سکتا اور مسیح نے ان کے سامنے دو آپشنز رکھے مسیح نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کیا چیز آسان ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھے یہ دونوں کام کسی بھی انسان کے لئے مشکل ہے کوئی انسان نہ گناہ معاف کر سکتا ہے نہ کسی مفلوش کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اٹھ اور چل پھے لیکن مسیح جو خود خدا اس نے یہ دونوں کام کر کے دکھائے کہ میں چونکہ خدا ہوں اس لئے میرے لئے یہ دونوں کام آسان ہے اور مسیح نے اس کا ثبوت بھی دیا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے جب اس کو یہ کہا کہ اٹھ اور چل پھے وہ ان سب کے سامنے اٹھتا ہے اور اپنی چار پھے اٹھا کر چلا جاتا ہے تو مسیح نے یہاں پر بھی دکھایا کہ میرے پاس میں علویت میں ہوں میرے پاس ڈیوینٹی ہے میں خود خدا ہوں نہ صرف یہاں پر بلکہ لوکا کی انجیل ساتھ میں باپ میں ایک بدچلن عورت کا ذکر ملتا ہے جس کے گناہ خدا نے مسیح یسو نے معاف کی تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں جو طفان ہیں جو سمندر کی لہرے ہیں بائبل مقدس کے مطابق وہ صرف خدا باپ ہی تھما سکتا ہے زبور زبور کی کتاب ایٹی نائن زبور ہے اس کی آٹھویں اور نومی آیات اس میں لکھا ہے یہ خدا باپ کے بارے میں لکھا ہے اے خداوند لشکروں کے خدا اے یا تُجھ سا زبردست کون ہے تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے سمندر کے جوش و خروش پر تُو حکمرانی کرتا ہے تُو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے یعنی کہ اگر سمندر میں طفان ہو سمندر میں لہرے ہوں موجے برپا ہوں تو صرف خدا باپ ان لہروں کو تھما سکتا ہے آپ مسیح یسو کے بارے میں پڑھیں متی کی انجیل اس کے آٹھویں باپ میں جب مسیح کشتی میں تھے جھیل میں طفان آتا ہے تو مسیح کیا کرتا ہے مسیح اڑتا ہے ہوا اور پانی کو ڈانڈتا ہے اور سب کچھ ساکھن ہو جاتا ہے مسیح نے یہاں پھر دکھایا ایک جھلک دکھائی اپنی علویت کی اپنی ڈیوینٹی کی تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں میں آپ سے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح یسو خدا ہے خدا باب خدا بیتا خدا روح القدس جس کو ہم تسلیس کہتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا یسو خدا ہے تو جو کچھ حوالہ جات میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آپ بین حوالہ جات کی بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یسو خدا ہے خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دیں آخر میں میں چھوٹی سے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں جتنے بیمار لوگ ہیں اگر آپ میں سے کوئی شخص بھائی یا بہن بیمار ہے تو اب اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھیں ہم خدا کے کلام کے مطابق مصری نے فرمایا مانگو تو تم کو دیا جائے گا تو ہم خدا کے کلام کے مطابق اس سے شفاہ مانگے گے اور وہ ہم میں سے ہر ایک جو بیمار ہے شفاہ دے گا خدا باب خدا بیٹا خدا روح القدس میں یسوم سی ناصری کے نام میں تیرا شکہ کرتا ہوں تیرے بیش کے مدخون کے لیے تیری سلیپ کے لیے تیرے مار کھانے کے لیے تیرے عصیم وعدوں کے لیے تیرے عصیم نام کے لیے جس نام میں آسمان کھل جاتا ہے بیمار شفاہ پا جاتے ہیں میں تیری منت کرتا ہوں جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں ان میں سے تو ہر ایک کو چھو دے تیرے خون کی قدرت سے ان میں سے ہر ایک چھوا جائے روح القدس کی شفاہ کا دریہ ان کی باڈیس میں فلو کرے الہی شفاہ ان کو بغش دے پاک روح ان پر ناصل کر ہر طرح کی انفیکشن سے ہر طرح کی بیماری سے ان کو رہا کر دے زندگی صحت اور تندرستی بغش دے اور تیرا یسو نام جلال پائے مسیح یسو ناصری کے نام میں آسمانی باپ آمین موسیقی